بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم بیٹر مار چینل فرینڈز کیسی ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب خیئیت سے ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ونٹر سیسن سٹارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں کسی علاقے میں تو بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے اور تہین اب بھی سردیوں کی شروعات ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے لئے ڈیزائن آئیڈیاز شیئر کیا جائیں بچیوں کے لئے خاص کروانے پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیسے ڈیزائن نہیں کریں تو آج میں آپ سب کے لئے بچیوں کی بہت پیارے پیارے ڈیزائن فروگ ڈیزائنز اور کرتی ڈیزائنز لے کے آئی ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے مش نہیں کرنا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈیزائن جو آپ کے دھر فیبرک اور اوہا بنانا چاہ رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں آپ کو ہیلپ مل سکے سٹارٹ کرتی ہوں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیل گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والے نیو اپ ڈیزائنز آپ کو باوقت مل سکیں تو سب سے پہلے آپ فروگ ہے یہ لینن سٹاف میں ہے میں نے آج جو آپ کو دیزائن کر دکھا رہی ہوں وہ لینن اور خدر سٹاف میں ہیں جیسا کہ ابھی سیزن چینج ہو رہا ہے تو ہم خدر نہیں پہنا سکتے خدر زیادہ سردی میں ہم پہنا رہتے ہیں تو لینن سٹاف جو ہے اس سیزر میں چلتا ہے لون سے جب اگر ہم اوپر آئیں تو لینن کی طرف چلتے ہیں تو یہ پہلا فروگ ہے اس فروگ میں دیکھ لیں یہ ریڈ اور بلیک کا کنٹراز ہے اور اس کی کچھ شیف جو ہے اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں یہ ساری اس کی چونٹس ہیں صحیح اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سموکنگ کی ہوئی ہے یہ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو تو یہ میں نے سموکنگ کی ہوئی ہے اور اس کی اوپر میں نے یورک کی طرح ہاف باڈی بنائی ہے مطلب جتنی اس کی آرمال کی لینن تھی میں نے تقریباً یہ چار انچس کی باڈی کی لمپائی ہے اور یہاں پہ میں نے تین انچ گلے کی گہرائی دی ہے اور یہاں پہ میں نے دوریاں بنا کے اوپر میں نے خائی جو بین ہوتا ہے وہ میں نے لگایا اس طریقے سے یہ دیکھیں تو پیچھے میں نے زیپ لگائی ہے اور پیچھے والی اگر باڈی کے ہم بات کریں تو وہ فل باڈی ہے مطلب جتنی باڈی کی لینس ہم رکھتے ہیں اس باڈی کی لمپائی جو ہے وہ 12 سے 13 ہیں اور میں نے بیک سائٹ پہ یہ دیکھیں زیپ لگائی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے جو سائٹ میں نے کلیاں ڈالی ہیں کلیاں صرف فرنٹ پہ میں نے ڈالی ہیں یہ اس طرح سے دیکھیں اور کلیوں پہ میں نے انکر کا تھاگا اس سے ڈیزائن ہی کیا یہ باکسنگ اس کے اوپر بنائے ہیں صحیح رائٹ اور لیپ سائٹ پہ اس کے اگر دامن کی بات کی جائے تو دامن جو ہے وہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا دامن ہے اس پہ میں نے تقریباً یہ 2.5 انچ کی چوڑی پٹی لی تھی اور اسے دونوں سائٹ سے میں نے پیکو کرو لی جتنے فروگ کا گیر تھا اس کا میں نے یہ ڈبل لیا تھا فیبرک اور دونوں سائٹ سے پیکو کروانے کے بعد میں نے ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈالی ہیں نیچے دامن پہ اور جو فروگ کو مزید خوبصورت بنا رہی ہیں اور اگر اس کی سلیوز کی بات کروں تو سلیوز یہ دیکھیں کپڑا کام ہونے کی وجہ سے اس کی سلیوز کے سینٹر میں جوائنٹ آ رہا تھا تو میں نے اس جوائنٹ کو کور کرنے کے لیے یہ ڈیزائن ہی کی ہے آپ سب کو کلیر نظر آ رہا ہوگا یہ ڈیزائن ہی کی ہے آپ وائپنگ کر سکتے ہیں وائپنگ کرنے کے ساتھ آپ موٹی لگا سکتے ہیں اس طرح بھی ویٹر فرائز سوچی بھی بنا کر بھی آپ موٹی لگا سکتے ہیں اور اس کی فرائم بھی میں نے اسی طرح سے فری لگائی ہے یہ دیکھیں لیکن اس کی فریل کی کچھ شیپ اس سے ڈیفرینٹ ہے اس کی آگے سے بھی میں نے سٹچ کر کے اس کی فریل کو کور کر یہ دیکھیں اس دیکھیں اس دیکھیں اور یہ تقریباً نائنئر ویوی گل کے لیے شورٹ فروق ہے اس کی لیند میں نے رکھی تھی ٹورٹی سکس این اہ آف ایچ اور یہ پینٹ کے اوپر پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے ٹائرز اس کے ساتھ کیا لی کریں یا پینٹ پہنیں بہت اچھی لگتی ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر آلوک دکھاتے ہوں تاکہ آپ سب سکرین شوٹ لے کا سیٹ برسا کے ڈیزائن اس کے بعد آتی ہے ڈریس نمبر دو کی باری یہ بھی فروق سٹیر اسٹائل ہے اور یہ خدر سٹاپ نہیں ہے اس کی اس طرح سے ہورا لکھ دیکھ لیں یہ بھی بھی پلین فیبرک تھا پلین فیبرک میں میں نے اس کی ٹھوڑی بہت ڈیزائننگ کر کے میں نے اس کی لکھ دیکھ لیں زبردست لگری ہے بلیک کے ساتھ لائٹ پرپل یہ کلر ہے ویڈیو میں اس کا کلر کچھ اچھا نہیں لگ رہا لیکن پہنا وہ بہت اچھا لگتا لائٹ پرپل کلر ہے اس کے میں نے گھٹ نک شیب رکھی ہے اور باڈی پر میں نے اتنی باڈی کے لنبار یہاں تاک ہے لیکن میں نے اس سے اوپر الگ فیبرک لے کر میں نے اس پر بینٹیکس ڈالی ہے اور سینٹر میں میں نے پلیکٹی لگا کے اوپر میں نے ہوتی لگا دیا اس طریقے سے سائٹ پر لائٹ اور پلیکٹ کے سائٹ پر بھی میں نے لائٹ لگائی ہے اس کا ٹوٹوریل میں نے شیئر کیا ہوا ہے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا لنک آپ کو لسکرپشن باک سے ملے جائے گا یا کمنٹ ساکشن میں بتائیے گا آپ کو لنک دے دیا جائے گا اس کے بعد اگر اس کی یہاں پہ دیکھیں بیلٹ میں نے فرنٹ پہ اٹیچ کیا یہاں کمر تک میں نے اس کی بیلٹ اٹیچ کیا کیونکہ یہاں سے بکل پلین لک آگئی تھی اور نیچے سے میں نے پلیٹس ڈالی ہیں سمپل پلیٹس جو ہوتی ہیں کمیز کی چڑھائی ہوتی ہے اس کا ڈبل میں نے فیبرک لے کے نیچے سے فروک بنائی ہے اس کے دامر کے اگر بات کریں تو دامر میں نے اس طرح سے رکھا ہے نیچے میں نے سمتر لیس لگائی ہے اور اوپر میں نے ڈبل لیس کر دی ہے اور یہ اس کی بیگ سائٹ اس کی بیگ دیکھیں میں نے جتنی باڈی کی لیند تھی اس کی اکارڈی میں نے یہ رکھی ہے اس کی پلیکٹ اور اوپر میں نے کنٹرانس میں بلیک کلر میں بٹن لگا دیا کاج کروا کے اور یہ دیکھ لیں اس کی بیلٹ بیلٹ میں نے جیسے کہ فرنٹ پر سٹیچ کیا ہوا تھا ویس تک بیگ میں نے اس طرح سے کھلا رکھ دیا اور واقعی بیگ پر بھی اس طرح پلیٹس ہیں اور نیچے دامن پر میں نے پلیس لگا دیا آپ چکتے ہیں اس کے سلیوز کی طرف سلیوز دیکھیں فریل میں نے لگائی ہے اس طریقے سے اگر میں آپ لوگ کو کھول کے شیئر کروں یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے لوپ لگایا ہے لوپ لگانے کے بعد ساتھ میں نے بٹن ہے اٹیس کیا اور اس کی شیف جو ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں فریل بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پلیکے سے اور یہ یہاں سے اس کی شیف کچھ اس طرح سے اب اس کا میں اوہر آلوک دکھاتی ہوں تاکہ آپ سپین شوٹ لے سکیں اس کے ساتھ بھی ٹرائٹس پہنا یہ پرینٹ پہنے میں اچھی لگتی ہے اس کے بعد نیچٹرس کے بعد یہ ہے شوٹ پیکلم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لک آپ سمجھ جائے گی کیونکہ یہ فل سرکل فرک ہے اس طرح سے فل سرکل ہے اس میں کوئی فٹنگ سلائی نہیں ہے صرف باڈی کے ساتھ جو ہم جوائن کرتے ہیں گھیلی کو وہ سلائی ہے تو یہ پہنی ہوئی اس کی لک بہت اچھی لگتے ہیں یہ اس کی جو لیندھ ہے وہ ٹوٹل میں نے رکھی ہے ٹونٹی سکس انچ کیونکہ یہ شارٹ پیپلل سٹائل ہے اس کی باڈی جو ہے وہ لونگ رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگ بتایا بھی تھا کہ پیپلوم جب ہم بنانا چاہیں نورمال جیتنی باڈی کے لمبائی ہو بھی اس سے یہ زیادہ رکھتے ہیں جیسا کہ اس کی لیندھ جو ہے وہ ٹوٹین انچے نورمال بارہ انچ رکھتے ہیں ہم نیک اس کا میں نے بیبی کولر بنایا ہے پائپنگ کی ہے اور بیٹ پہ میں نے اس کی زیپ لگائی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے زیپ لگائی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے زیپ لگائی ہے اور اس کے جو سلیوز کے اگر بات کریں تو سلیوز جو ہیں وہ ہاف سرکل ہیں اور یہاں پہ میں نے لیس لگائی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں میں میں نے اس کے کنٹراس فیبرک اورنگ یوز کر کے نیچے گرین لیس لگا دی تھی اور نیچے دامن میں میں نے اس طرح سے کنٹراس میں ارے پٹیاں لے کے میں نے لگا دیئے میں نے دیڑیڈ انچ کی سپیس دے کے میں نے یہاں پہ لگا دیئے جو کہ فروک اور خوبصد بنا دیئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ شورٹ پیپنم تھا اس کے ساتھ میں نے دھوتی شروار بنائی ہے یہ دیکھیں گرین کلر میں اس کے ساتھ یہ دھوتی شروار ہے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے آئی ہوپ آپ لوگ کلیئر نظر آ رہا ہوگا اوپر بیلٹ ہے اور ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ شورٹ پیپنم ہے اس کے ساتھ میں نے دھوتی ہے پہنے میں اس کی جو لک ہے وہ بہت زبردست آتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے کٹا سٹائک 10 سٹاپ پہ ہے اور یہاں میں میں نے باکس پیٹس ڈالی ہیں علاق سے میں نے کوئی فیبرٹس نہیں کیا یہ دیکھیں یہاں تک اس کی باکس پیٹس بھر ہیں اور اس کے جو سلیلز ہیں وہ الاسٹک والی ہیں اس طرح سے بلکہ سمپل ہیں لیکن بہت زبردست اس کی لکھ آتی ہے بوٹ نیکچے میں نے بنائی ہے فرانٹ اور بیک اس کی بیک لکھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں بیک میں میں نے سمپل باکس پیٹس بنائی ہیں کچھ نہیں لگایا کیونکہ بھجیاں کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں بیک ساتھ بھی پرلز وغیرہ لگائیں اور اس کے اگر دامن کی بات کریں تو میں نے پائپنگ نہیں لگائی دامن پہ میں نے کنٹراس میں جو ہے وہ فیبرک ٹرن کر دیا جیسے ہم بینڈیڈ شیئرٹ وغیرہ لیتے ہیں کتے لیتے ہیں تو ان کی اس طرح سے دامن جو ہے وہ ٹرن کیے ہوتے ہیں اگر ہم پائپنگ نہیں لگانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح سے پلتا لگانا چاہتے ہیں اس کا ٹیٹوریل بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس کا ٹیٹوریل بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس کا اگرال جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ سکرین شوٹ لے سکیں یہ ہے ہمارا نیکس ٹریس پہلے اس کے سلیوز دیکھ لیں اس کے سلیوز دیکھ لیں اس کے سلیوز جو ہیں وہ پل سرکل ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نظر آ رہا ہے میں نے یہاں پہ ٹھوڑی والی پائپنگ لگائی ہے اور اس کے پلس ہوتے ہیں یہ مل جاتے ہیں مارکیر سے یہاں پہ میں نے ایلیس لگائی جو جوائنٹ ہو رہا تھا اور اس کی باڈی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کی باڈی بھی جو پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ بیزائن شیئر کیا تھا اس کے لئے الگ میں نے فیبرک لیا تھا لیکن یہ جسی باڈی کی چوڑائی تھی اس پہ میں نے تین انچ ایکسٹر لے کے میں نے یہ پینڈچ ڈال دیا سینٹر میں کوئی پلیکٹ نہیں لگائی صرف میں نے یہ لیس لگا کے میں نے پلیکٹ کی شیف دے دی اور یہاں پہ میں نے بٹنز لگا دی ہیں اور یہاں پہ جیکٹ سٹائل کے لئے لیس کا استعمال کیا ہے اور یہ اس کا دوسرا سلیک دیکھ رہے ہیں اب آجاتے ہیں اس کے نیچے گھیری پہ دیکھیں یہ بیلی ننسٹاپ میں ہے اور ہم بچوں کے لئے تو ہم لیتے ہیں تقریبا پیسز وغیرہ لیتے ہیں اس کو ہم دیزائن بنا کر اس طرح سے لیس یا پین ٹیکس یا اس طرح سے کنٹراس اور فیبرک بہت پیارے سے ہم دیزائنر کتی یا فروپ وغیرہ بنا سکتے ہیں صرف ایک دو ہوتی اور اس کے دعون پر میں کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ پرنٹیر تھا تو یہاں میں اورنج کلر میں موتی مال جو ڈوری والی پائپنگ ملتی ہے وہ ملتی ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر دیکھیں ڈوری اور لوٹس لگائی ہیں اب نوٹ کرتی ہوں گی کہ جو بھی کٹی ہو یا فروپ میں بیک سائیڈ پر اپلاگی یا پلازمی رکھتی ہے کیونکہ بچوں کو گلہ پہنانے میں دکت ہوتی ہے بیک پر بھی یہاں پر دیکھیں تین پلیئرز ہیں اور ریچے اور اس کا جو ساتھ میں نے سائیڈ کیا ہے اس کے نیچے اگر آپ لوگ بیل بوٹم بنایا ہے تو اچھا لگتا ہے میں نے بیل بوٹم بنایا ہوئے ہیں یہ بھی شورٹ فروک ہے یہ دیکھیں ہلکی سے اس کی شیئر کی ہوئی ہے یہاں سے تانگ ہے اور ریچے پانچہ پل ہے اور پانچے پر بھی میں نے یہاں پر کیا ہے اس کا بھی اگر آپ لوگ دکھاتے ہوں یہ نیکس ٹرس ہے اور یہ بھی لینل سٹاپ میں ہے لیکن اس کا دکھانے کا مقصد یہ ہے بلکل سمپل ہے لیکن پہنا ہوا آؤٹ کلاس لگتا ہے یہ تقریبا یوک سٹائل میں ہے اور اس کی سکیر بوڈی ہے دیکھ رہے ہیں یہاں سمپل بوڈی تھی لیکن اس کا پرنٹ ایسا تھا کہ میں نے گلہ اسی طرح پر ٹرن کر دیا اور اس کے سلیرز بلکل سادھ ہیں اور دامن میں میں نے اس کی پیکو کروائی ہے یہ یوک سٹائل میں ہوتا ہے جیسے جھبلہ سٹائل ہوتا ہے بچیاں پر کم طور ہوں تو ان کو پہنا ہوا یہ اچھا لگتا ہے جسم ان کا بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بیک سٹائل میں میں نے یہاں پر پلیکٹ لگائی ہیں اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ بلکل سمپل ہے یہ دیکھیں اوپر الاسٹک ہے اور بلکل سمپل ٹراؤزر کچھ بھی نہیں یہاں پر دیزائنی بہرہ نہیں کیا یہ ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹریس اس میں یہ دیکھیں یہ تقریباً اس کا دیزائن آپ لوگ سمجھا رہی ہوگی یہ دامن پر دیزائن میں نے بنایا ہے یہ ایکچولی میرا ڈریس تھا اور مجھے یہ تنگ ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کا بلا دیا اس طرح سے آپ کا اپر کچھ ڈریس ہوتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں ملک سیزن چینج ہوتا ہے ہم دریس پین کے دیکھتے ہیں ہم اس طرح سے اپنی بچن کا بنا سکتے ہیں تو یہ دامن یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ گولڈ مٹر کا سلک میں فیبرک جوز کیا تھا جیسے امروائیری تھی اس کے کھنٹراس میں اور اس کے اوپر میں نے یہ پینٹل کی پٹیاں بنا بنا کر میں نے لگائیں دو انچوڑی میں نے پٹی لیئی تھی ہاپ ہاپ ہی ان دونوں سائیڈ سے پھولڈ کیا اور تقریباً ایک انچ کی پٹیاں بنتی ہیں اور اتنا ہی گیاب دیتے دیتے ہیں میں نے یہ سالی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ اوڈ بھی سائیڈ اور اسی بھی سائیڈ اور میں نے یہاں پہ ایک گولڈن جو ہے وہ پائپنگ کی ہوئی تھی لیکن یہ چونکہ بچی کا بنا دیا میں نے تو اس لیے یہ کٹ کر دیا اس کا گلہ دیکھیں بلکل سیمپل ہے اور اس کے سنیز بھی اس طرح سے یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر بلکل سیمپل تنگ پانچے ہیں اور اوپر الاسٹیک ہیں یہ دیکھیں اب آتی ہے ہمارے لاسٹریس کی اب آتی ہے ہمارے لاسٹریس کی یہ دیکھیں یہ امریلہ سٹائل ہے لانگ فراؤک میں لیکن یہ ہاف سرکل ہے پہلے میں نے آپ کو دیکھایا وہ فل سرکل تھا پیکٹن سٹائل میں لیکن یہ ہاف سرکل ہے اور اس کی لیمز بھی ہے وہ لانگ ہے اور اس پہ بھی دامن میں لیسٹ لگائیے اور یہ دوپٹا تھا اور دوپٹے سے میں نے یہ بیٹی کی فراؤک بنا دیئے بتانے کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساپاس دوپٹے یا اس طرح سے پرانے پیسز ہوتے ہیں مطلب جو اکنے آپ نہیں ہوتے لیکن انہیں پھینکنے کو بلیل نہیں کرتا ہم اپنی بچیوں کو اس طرح کے فراؤک دیزائن کر کے بنا سکتے ہیں اس کا بھی میں نے یہاں پہ دیکھیں اس کا بھی میں نے یہاں پہ بی بی کولر رکھا ہے اور یہاں بھی میں نے لیسٹ لگائی ہے اور سینٹر میں نے کوئی پائپنگ گارا نہیں کی باڈی بھی لیسٹ ہے اور سلیز پہ بھی اس طرح سے یہ لانگ سلیز ہیں اور بیک ساڈ پہ اس طرح سے زپ لگائی ہوئی ہے وہی بات بچیوں کو پھینانے میں سامنے ہوتی ہے اس کی تھوڑا سی میں نے فٹنگ رکھتی تھی کیونکہ اگر یہ تھوڑا سی لوٹ رکھتی بیل لگاتی ہے تو یہ جب ہم بیل بند کریں تو وہ عجیب سمجھ ہو جاتا ہے اس لیے تو یہ سب سے ڈیزائن ای ہوپ آپ سب کو ڈیزائن اچھے لگے ہیں اگر کوئی ایک بھی ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے جاتے چاہتے چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھے گا اپنا بہت سارا خیال دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ